موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندوی ہاں یہ ڈالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی اہم خبروں پر نظر ہاں ناظرین آج ایک چلمے میں اور انگباد میں ایک اہم پروگرام رکھا گیا ہے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور عید اور جو مزید تہوار آ رہے ہیں برادران وطن کی ان کو بھی لے کر جمعیت علماء ارشد مدنی کے جانب سے آج پولس کمیشنر اور انگباد اور انگباد کے جتنے سیاسی سماجی اور بہت ہی اہم ذمہ داران ہے سب کو لے کر ایک اہم پروگرام قومی ایک جہتی کے نام پر رکھا گیا ہے تاکہ امن و امان کا ماحول بنایا جائے اسی کو لے کر آج میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں اور تقریباً ساڑھے چار بجے رات میں اٹھ کر ہم لوگ یہ خبریں ریکارڈ کروا رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ تک نیشنل انٹرنیشنل پرائم نیوز ساری خبریں پہنچیں ناظرین بڑی محنت لگتی ہے صبح سات بجے یہاں سے مجھے نکلنا ہے اس لئے ساڑھے چار بجے رات سے اٹھ کر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں دعائیں کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور ہماری محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہر طرح سے حفاظت دی فرمائے جیہاں ناظرین اس وقت بڑی خبر سب سے پہلی یہی ہے کہ مہاراشت کا خاص طور سے بلکہ مہاراشت کہوں تو غلط نہ ہوگا تقریبا پورے مہاراشت میں سیلاب کی جیسی کیفیت بن چکی ہے کولا پور میں حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر مارکٹ روڈ گلیاں مکانات تقریبا دوب چکے ہیں اگر دو تین منزلہ امارت ہے تو آدھا منزلہ ایک منزلہ امارت تک کے پانی گس آیا ہے اور روڈز پر بجائے ٹو ویلر اور فور ویلر کے کشتیاں اور ناؤ چلائی جا رہی ہے کولا پور سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وہاں پر ایک کشتی ایک بوٹ جو لوگوں کو محفوظ مقامات تک لے جا رہی تھی وہ کشتی ہی حادث کا شکار ہو گئی وہ کشتی پلڑ گئی اور تقریبا چودہ لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے دیگر کی تلاش جاری ہے بتایا جارہا ہے کہ اس کشتی میں تقریبا تیس لوگ سوار تھے اور مجموعی طور پر سولہ لوگوں کی موت ہوئی ہے تین دن سے جاری شدید بارش سے کرشنا اور کوئنہ ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے ناظرین گزشتہ کل کشمیر کے موضوع پر وزیر آزم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب ترقیاتی کاموں میں تیزی آئے گی اور یہ بھی کہا کہ کچھ وقت تک ریاست میں مرکز کی حکومت رہے گی ساتھ ہی اپنے خطاب میں کشمیریوں کو انہوں نے عید کی مبارک بات دی عید میں کشمیریوں کو اور جوانوں کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی اپنے خطاب میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب سے دفعہ تین سو ستر ہٹا دی گئی دفعہ پیتی سے ہٹا دی گئی تو کاموں میں تیزی آگئی اور بدعنوانی کرپشن پر لگام لگی ہے اب تین دن میں کون سے کام تیز ہو گئے اور کتنے کرپشن پکڑے گئے گھوٹالے پکڑے گئے اور لگام لگ گئی یہ صرف مودی جی ہی جانتے ہیں انہوں نے کشمیریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اب آپ ہی کے درمیان سے یعنی آپ ہی میں سے راکین اسمبلی منتخب ہوگے ودھائک بنیں گے ایملیز بنیں گے اور آپ کی اپنی اسمبلی ہوگی تقریر میں مودی نے پھر اخیر میں دوبارہ عید کی مبارک باد ایڈوانس پیش کی ناظرین بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ صدر جمہوریہ پریسیڈنٹ آف انڈیا رامنات کو وند نے سابق صدر پرنب مکھر جی کو یہاں ملک کے سب سے بڑے شہری عزاز بھارت رتن سے نوازا ان کے علاوہ سماجی کارکن ناناجی دیشمک اور موسیقار اور گلوکار بھوپن ہزارے کا باد از مرگ اس ایوار سے نوازے گئے راشت پتی بھوان میں ایک زبردست تقریب میں رامنات کو وند نے سند اور علامتی نشان دیئے ان تینوں ممتاز شخصیات کو اسی سال یوم جمہوریہ کی شام بھارت رتن سے نواز جانے کا اعلان کیا گیا تھا تقریباً دس منٹ تک جاری رہنے والی اس تقریب میں سب سے پہلے ناناجی دیشمک کی جانب سے دین دیال ریسرچ انسٹیوٹ کے صدر ویر ویرندر جیس سنگھ نے سند اور عزازی تمغہ حاصل کیا اس کے بعد ہزارے کا کی جانب سے ان کے بیٹے تیج جانے پر انہوں نے عزاز حاصل کرنے کے لیے جاتے وقت اگلی صف میں بیٹھے نائف صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر عظم دریندر مودی اور دیگر معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ناظرین ایک افسوسناک خبر جو گزش تک کل سے گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کے سینئر قد آور لیڈر غلام نبی آزاد کو سیری نگر میں جانے نہیں دیا گیا داخلے سے روک دیا گیا جہاں غلام نبی آزاد کشمیر اور کشمیریوں کے حالات دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ کشمیر سے یہ خبریں آ رہی ہے جس کو بھاچپا جھٹلا رہی ہے کہ کشمیریوں کو یوں سمجھئے اپنے گھروں میں قید کر دیا گیا اور بڑے بڑے لیڈروں کو تو قید کر ہی دیا گیا تھا لیکن امیت شاہ نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا ایسا ڈائریکٹ فاروق عبداللہ صاحب نے الزام لگایا کہ فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ امیت شاہ نے پارلیمنٹ میں سب کو دھوکہ دیا جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم تمام لیڈروں کو اپنے اپنے گھروں میں قید کر دیا گیا ہے غلام نبی آزاد کو سیری نگر میں داخلے سے روک دیا گیا جس پر کافی ہنگامہ بھی ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ غلام نبی آزاد کشمیریوں کے حالات دیکھ کر پارلیمنٹ میں بیان کر سکتے تھے لیکن پول نہ کھل جائے اس لئے بھاشپا وہاں یہ حرکت کر رہی ہے اور لیڈروں کو جانے سے روک رہی ہے بتا دیں کہ ان کے ساتھ غلام احمد میر بھی تھے لیکن دونوں لیڈروں کو ہوائی اڈے سے باہر نکلتے ہی روک دیا گیا اور واپس دلی بھیج دیا گیا ناظرین حالات میں کشیدگی آ چکی ہے پاکستان اور بھارت کے حالات اب ظاہر بات ہے کہ خطرات جنگ کے منڈلا ہی رہے ہیں گدشتہ کے لیے خبر آئی ہے کہ بقیدہ پارلیمنٹ میں پاکستانی پارلیمنٹ میں عمران خان نے بڑے غصے میں بیان دیا اور ساتھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ پاکستان نے سمجھو تھا ایکسپریس کو واگہ بورڈر پر روک دیا ہندوستانی عملہ ٹرین کو اٹاری تک واپس لے آیا جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پیتیسے کے ہٹائے جانے کے بعد اور ریاست کی تقسیم کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد پاکستان نے سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے لاہور سے دلی آنے والی سمجھو تھا ایکسپریس واگہ بورڈر پر روک دی جس کے نتیجے میں مسافر پس کر رہ گئے انتظامیہ کے جانب سے احکامات ملنے کے بعد پاکستانی عملے نے ٹرین کو آگے لے جانے سے انکار کر دیا جس کے بعد ہندوستانی عملہ اور گاد ٹرین کو ہندوستان میں واپس لے آئے ٹرین میں تقریباً ایک سو دس مسافر موجود تھے بتا دے کہ ایک دن پہلے اسلام آباد نے نئی دلی کے ساتھ سفارتی تعلقات کا درجہ بھی کم کر دیا جو اب ختم ہونے کے قریب ہے ناظرین اس وقت جنوبی ہند چننائی مدراس وغیرہ یہ علاقہ بھی سیلاب کی زد میں ہیں بتا جارہا ہے کہ یہاں گوزشتہ چند دلوں میں سیلاب کے پیش آنے والے واقعات میں تقریباً بیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کے علاوہ بھاری بارش تیز ہوائیں اور زمین کھسکنے کے کئی واقعات پیش آنے سے ہونے والی تباہیوں کے سبب ٹرین اور ٹرافک جام ہیں متاثر ہے گوزشتہ کل جبرات کے دن گیارہ لوگوں کی موت درج کی گئی ناظرین عید قربان کا موقع ہے اور ممبئی کی دیونار منڈی بڑی مشہور ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جانور آتے ہیں لیکن گوزشتہ کل ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئی اور یہ اپیل کے طور پر بھی آپ لوگوں سے کہی جاری ہے کہ دیونار مذہبہ میں کچھ لوگ بےوقوف بنا رہے ہیں تاجر کچھ ایسے ہیں جو بےوقوف بنا رہے ہیں اور کئی تاجر بکروں پر مقدس نام یعنی اللہ محمد لکھا ہونے کا دعویٰ کر کے گاہکوں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ویرلیوز لائیو کے ذریعے سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی بکرے پر کسی جانور پر اگر یہ نام لکھے وے نظر آ رہے ہیں پہلی بات تو صاف نظر نہیں آتے تیڑا تیڑا کر کے بتاتے یہ دیکھو دیکھو اللہ دکھ رہا ہے یہ دیکھو محمد دکھ رہا ہے تو اگر ایسا نظر بھی آتا ہے تو یہ اس جانور کے بہت زیادہ مقدس ہونے کی علامت نہیں ہے اور یہ چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جانور اللہ کو بہت پسند ہوں گا اور اب بیس ہزار کے جانور کو پندرہ ہزار کے جانور کو پانچ لاکھ میں لیا جائے دس لاکھ میں لیا جائے تو اس طرح کی حرکت صحیح نہیں ہے اور یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ چیز اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے اس لئے دیونار مذہبہ جہاں پر جانور کھڑے وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بہت سارے تاجر مقدس ناموں کو دکھا کر اپنے جانوروں کو مہگے بیچ رہے ہیں اس لئے ایسی چیزوں سے ہوشیار رہا جائے ناظرین مہاراش کے ممبئی میں بھی سیلابی صورتحال اور تودے گرنے کی وجہ سے سینٹرل اور ویسٹرن ریلوے کے خدمات بری طرح سے متاثر ہوئی ہے بتا جارہا کہ ممبئی اور پونے ڈیویزن میں کئی طویل مسافتی ترینیں بارہ اگست تک کے منسوخ کر دی گئی کینسل کر دی گئی گجرات میں بھاری بارش اور سیلاب کی سبب سات دن میں تین سو پیسر ٹرینیں رد ہوئی اور ان کے روڈ بدلے گئے مسافروں کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن وہیں پر ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ مسافر بوکنگ کھڑکی سے اپنا ریفنڈ واپس لے سکتے ہیں ناظرین ایک اچھی خبر یہ بھی ہے جی ہاں اس کو میں اچھی ہی کہوں گا کہ ڈاکٹروں نے اپنی ہڑتال ملتوی کر دی اچھا کیوں ملتوی کی بتایا جا رہا ہے کہ مہاراست کے مختلف علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال ہے اس وجہ سے جو ریسیڈنس ڈاکٹروں نے ہڑتال رکھی تھی اس ہڑتال کو انہوں نے ملتوی کر دیا اور انسانیت کی بنیاد پر انہوں نے ہڑتال کو ختم کرتے ہوئے وہ مریضوں کی خدمت میں لگ گئے اس سلسلے میں مہاراست ایسوسیشن آف ریسیڈنس ڈاکٹر کے نمائن دو اور ڈاکٹریٹ آف میڈیکل اینڈ ریسرچ کے سربراہ کے ساتھ دیر رات تک چلنے والی میٹنگ کے دوران حکومت کی جانب سے یہ یقین دلائے گیا کہ ڈاکٹروں کے مطالبات کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی بتا دے کہ حکومت اور شہری انتظامیہ کے چند اسپتالوں میں کئی ہزار ڈاکٹروں کو چار ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے اور کئی مرتبہ ہرتال کے باوجود بھی دیگر مطالبات داکٹروں کے پورے نہیں کیے گئے تھے اس وجہ سے ڈاکٹروں نے ہرتال پکار دی تھی